اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میشال ہن افیشل جس میں آج میں آپ کو نوسبہ فوٹ ٹیبلٹ کے بارے میں ریویو دوں گی نوسبہ ٹیبلٹ ہوتی کیا ہے کیا اس کا استعمال ہوتا ہے اور کون سے حالات میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اس کے یہ سب بھی جانتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو آخر تک لازمان ووچ کریں اور جو نیو ہیں چینل پہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں thank you so much نوسبہ فوٹ ٹیبلٹ تقریباً یہ 80 میلی گرام میں آویلیبل ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ 40 میلی گرام میں بھی آتی ہے سیمپل فارم میں اور جو 80 میلی گرام میں اس کی ٹیبلٹ ہوتی ہے یہ نوسبہ فوٹ کے لاتی ہے اس کے علاوہ انجیکشنز کی فارم میں بھی یہ میڈیسن جو ہے وہ آویلیبل ہوتی ہے اور یہ سنوفی کی پروڈکشن ہے اور اس کے اندر ڈوٹا ویرائن ایج سی ایل پایا جاتا ہے جو کہ اس کا ایکٹیو فارمولا ہے یا ایکٹیو انگریڈینڈ ہے اور اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس 400 کے آسواس ہوتی ہے اور یہ ایز ان انٹی سپیسیموڈک ایجنٹ کے طور پر ورک کرتی ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے فور در ٹریٹمنٹ آف سموتھ مسلس پارمز یعنی مسلس کے اندر جو ایک سپارمز کی کنڈیشنز ہوتی ہے یا جو سموتھ مسلس پارمز ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ ٹریٹ کرتی ہے یہ تھا اس کا انٹرڈکشن اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ورکنگ کے بارے میں اور اس کے یوزز کے بارے میں کہ کون سے حالات میں یہ بیسٹ ہوتی ہے یہ کنٹی سپاس مورننگ ایجنٹ ہے اور اس میں ڈروٹا ویرائن اس کا ایکٹیو انگریڈیٹ ہے اور یہ عام طور پر ٹریٹ کرتی ہے پتے کے جو مسائل ہوتے ہیں یا جو گال بلڈر یا یورینری ٹریکٹ گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ میں جو بچینی ہوتی ہے یا جو آپ کا جو اوورال انٹرنل سسٹم ڈسٹراب ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ پینفل کنڈیشنز میں بھی یہ بہت زیادہ بیسٹ ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی کنڈیشن میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو نوسبہ فوٹ کو آپ جو ہے وہ پتے میں اگر آپ کو درد ہے یا پتے کے اندر پتھری ہے یا آپ کے پتے میں بچینی ہے یا آپ کے پتے میں جلن ہے یا آپ جو ہے وہ اپنے پتے کے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں میدے کے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہیں آپ کی جو ڈائیجیشن ہے یا جو نظام انہزام ہے وہ جو ہے وہ پروپر نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو سٹمک میں پین ہے یا آپ کو آپ کا سٹمک بہت زیادہ جو ہے وہ painful لگتا ہے بھاری لگتا ہے بچین رہتے ہیں آپ تو اس condition میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو intestinal میں بچینی ہے یعنی gastro intestinal tract میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ feel کرتے ہیں بوجھ اپنے پیٹ کے اوپر یا آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے cramps پڑتے ہیں یا آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو gas کے issues ہیں تو ان condition میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کچھ بھی کھانے پینے کے بعد آپ جو ہے وہ pain feel کرتے ہیں یا آپ کو gas کی conditions ہو جاتی ہیں تو ان condition میں بھی یہ best ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو مسانے کے اندر درد ہے یا آپ کا مسانہ جو ہے وہ infection ظاہر کر رہا ہے یا اس کو infected ہے یا کچھ اس طرح کی صورتحال بھی اکثر اور بشتر ہوتی ہے کہ آپ کو urine pass کرنا ہوتا ہے لیکن urine آپ کو آ نہیں رہا ہوتا اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو urine آیا ہے لیکن urine pass کرتے وقت آپ کو urine نہیں آ رہا ہوتا تو اس condition میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کا مسانہ بہت زیادہ weakness کی طرف جا رہا ہو painful conditions ہوں تو ان condition میں بھی یہ tablet بہت زیادہ best ہوتی ہے اس کے علاوہ females کے اندر dismoneria میں بھی وہ استعمال کر سکتی ہیں یعنی کہ جو مہواری کا عمل ہوتا ہے وہ ہونے سے پہلے اگر ان کو pain محسوس ہوتا ہے یعنی کہ مہواری کے دوران pain ہوتا ہے تو تب بھی وہ اس کا استعمال کر سکتی ہیں overall اگر اس medicine کی بات کی جائے تو پیڑ کے اندر ہونے والی یا جو نظام انہزام ہے اس میں اگر آپ کو problem ہو رہی ہے پتے میں مسائل ہیں میدے میں پیڑ کے اندر یا آپ کے جو ہے وہ kidney میں یا مسانے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو pain ہے تو ان conditions میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بچینی کی صورتحال میں gastro intestinal track میں ہونے والی بچینی میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تھے اس کے uses اب ہم بات کرتے ہیں side effects کے بارے میں کہ اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو side effects میں کیا کیا ہو سکتے ہیں سر میں درد ہو سکتا ہے غنودگی ہو سکتی ہے ملٹی مطلی ہو سکتی ہے قبض ہو سکتی ہے ہائپوٹنین کی condition ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس tablet کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ daily basis پہ استعمال کر سکتے ہیں جب تک آپ جو ہے وہ ان قسم کی conditions میں مبتلا ہیں جو آپ کو بتائی گئی ہے with or without food آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی condition میں نہیں آپ نے لینا اگر آپ جو ہے وہ pregnant ہیں breast feed پہ ہے اگر آپ allergic ہیں یا آپ جو ہے وہ تقریباً بہت زیادہ کسی اور بیماری میں بھی include ہے تو ان situation میں استعمال کرنے سے پہلے physician سے لازمان concern کر لیجئے گا یہ tablet pregnancy میں بھی save ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے physician سے consult لازمان کرنا ہے اور اگر ہماری information پسند آئی ہو تو ہمارے channel کو subscribe کریں thank you